ہلو دوستو کیسے ہو آپ سبھی امید کرتے ہیں آپ سبھی لوگ جو ہے اچھے ہوں گے تو میں در بطرہ پششی منگال سے آج آپ لوگ کے لئے اور ایک انٹرونٹک ویڈیو لے کے آئے ہوں دوستو آپ جیسے جانتے ہیں کہ میں ایک نیا پلیٹ فرم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہوں جو کی فورن کا کنٹری کا جو ہے ایک پلیٹ فرم ہے تو اس میں جو ہے ہم لوگ کو پیسہ ٹرانسفر بھی کرنا پڑے گا اور پیسہ ریسیب بھی کرنا پڑے گا بینک میں تو اس کے لئے ہم لوگ کو ایک wallet چاہیے جو کی comfortable ہو یہ سب کام کے لئے اور I think بہت لوگ جانتے ہیں skrill ایک بہت ہی internationally use ہوتا ہے بہت سارا دیشوں پہ use ہوتا ہے تو میں آپ لوگ کو اس ویڈیو کے مادن سے سیکھاؤں گا کیسے جو ہے skrill میں ایکاؤنٹ کیا جاتا ہے کیسے اس میں جو ہے payment لیا جاتا ہے payment send کیا جاتا ہے تو اس ویڈیو کو آپ لوگ پورا سروع سے لے کے آخر تک دیکھئے گا کیونکہ یہ بہت ہی important ہونے والا ہے تو دوستو چلیے ویڈیو کو start کرتے ہیں اور ویڈیو کو start کرنے سے پہلے آپ سفی سے میرا request ہے کہ ابھی تک میرے چینل کو subscribe آپ لوگوں نے نہیں کیا ہے تو please subscribe کیجئے bell notification کو click کیجئے تاکہ جو ہے time to time میں جو informative ویڈیو آپ لوگ کو دوں وہ time to time آپ کو ملتا رہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں میں ویڈیو کے نیچے ایک link دوں گا اس link میں directly آپ click کیجئے گا تو اس طریقہ کا ایک جو interface آپ کے سامنے open ہو جائے گا تو سب سے پہلے اوپر میں مانگ رہا ہے email address اور نیچے مانگ رہا ہے password تو میں دیتا ہوں email address تو میں نے email address دے دیا اور password میں password دے دیتا ہوں تو password میں نے دوستو یہاں پر دے دیا ایک چیز خیال رکھئے گا 8 minimum digit ہونا چاہیے ایک letter ہونا ضروری ہے اور ایک number اور ایک symbol جو آپ password دوں گے تو سب کچھ ملا کے دیجئے گا تب ہی وہ لے گا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں نیچے میں next option ہے تو next option میں ہم لوگ click کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہے name آتا ہے اس کے بعد surname آتا ہے اب کہاں سے ہو india سے ہو اور date of bar جو ہے یہاں پہ آپ کو صحیح سے مطلب یہاں پہ جو بھی آپ information put کریں گے سب کچھ جو ہے صحیح ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو میں put کر لیتا ہے information تو میں نے put کر دیا اس کے بعد کرتے ہیں simply next تو جلے اس کے بعد جو ہے آپ کا address آئے گا address آپ کو fill up کرنا ہے اور ct ڈالنا ہے اور آپ کا جو ہے postal code ڈالنا ہے چلیے میں بھی کر لیتا ہوں ساتھ ساتھ تو میں نے پورا information fill up کر دیا اس کے بعد next تو دیکھئے دوستو یہاں پہ currency مانگ رہا ہے تو میں جو ہے indian currency prefer کروں گا تو اس لئے i am not a robot یہاں پہ ہے مجھے جو ہے fill up کرنا پڑے گا اور اس کو بھی tick کر دیتا ہوں اور اس کے بعد open account نیچے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں ٹھیک ہے تو open account پہ click کرتا ہوں تو open ہو گیا دیکھئے یہاں پہ security مانگ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ لوگ کا بہت برے برہ amount رہا تھا تو security بھی یہاں پہ جبردست ہے یہاں پہ دو type کا security ہے ایک ہے creative pin مطلب normally 4 pinوں والا آپ set کر سکتا نہیں تو google authenticator یہ تو بہت بڑیہ ہے کیونکہ google کا یہ application ہے اس کے لئے آپ کو play store میں جا کے google authenticator بول کے play store سے download کرنے پڑے گا اس کے بعد آپ کو QR code آئے گا اس کو scan کر کے مطلب اس میں جو ہے آپ کو 20 second کے اندر اندر جو ہے password change ہوتا رہتا ہے تو جو ہے میں اگر آپ کو پتہ نہیں تو بعد میں میں ویڈیو بنا دوں گا لیکن ابھی کے لئے create pin کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو ٹھیک سے سمجھوائے یہاں پہ آپ 6 digit کا pin number دے دی جا میں ایک بار دے دیتا ہوں تو ایک بار دے دیا اس میں میں نے کر دیا save remember کر دیا ok تو دیکھیں یہاں پہ میرے دکھا رہا ہے کہ میرا account balance جو ہے zero ہے اور یہ کچھ دکھا رہا ہے تو چلیے پھر دیکھتے کیا ہے اس میں تو اس میں دیکھیں کیا لکھا ہے no transfer fees no hidden fees تو اس میں کرتے ہیں send me now میں تو ایک تیسے آپ میں بول دیتا ہوں دوستو پہلے جو application تھا ٹھیک ہے اس میں جو ہے آپ جب register کرتے ہیں تو indian currency میں indian currency جب اس میں deposit کرتے ہیں اس میں آپ کو دیکھ رہا ہے euro ملتا ہے لیکن پہلے dollar تھا مطلب indian currency سے آپ dollar کو خریدتے اس کے بعد جو بھی آپ کام کرتے ہو لیکن اب اس میں changes آ گیا ہے تو اینار دیتے ہو تو اس میں آپ euro buy کرتے ہو ٹھیک ہے تو دوستو اب دیکھیں گے اس میں پیسہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے sorry تم لوگ چلے جاتے ہیں menu پہ menu دیکھئے screen لکھا ہے اوپر left side corner میں اوپر میں آپ دیجئے تو option open ہو جائے گا اس کے بعد دیکھئے dashboard withdrawal یہ سب لکھا ہو ہے تو deposit میں simply کیجئے گا تو deposit کا بہت سارا option اس میں open ہو گا میں practically کر کے دیکھاؤں گا video continue کیجئے گا دیکھئے اس میں manual deposit کر سکتے جو کہ save in option تو اس میں deposit now کر کے میں دکھاتا ہو آپ کو ٹھیک ہے تو already میں نے actually جب آپ کریں گے نا تب آپ مانگے گا وہا پہ card number مانگے گا credit card 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 number مانگے گا اس کے بعد valid جو آپ month year مانگے اس کے بعد cvc code مانگے جو card چلو میں ڈال دیا اس کے بعد next کرتے ہیں اس کے بعد دیکھئے یہاں پہ آ گیا کتنا تو ایک بات تھوڑا سا آپ لوگ clear ہو جائیے اس میں تو یہاں پہ kyc مانگتا ہے لیکن اب پہلے step میں آپ کو kyc کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے آپ کو limit دیا گیا ہے ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ limit بنانا چاہتے ہو تو kyc ڈال لائیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ پہلے normal transaction کر لیتے چھوٹا transaction کر لیتے 2000 کا اس کے بعد next پہ click کرتے چلو یہاں پہ دیکھئے 2000 روپیز پہ 20 روپیہ جو ہے charges لے رہا ہے تو ہم لگ confirm کریں گے ایک OTP آئے گا OTP مجھے پیسٹ کرنا ہے تو 26 روپیز ٹوٹل جو ہے میرا یہاں پہ کٹ رہا ہے ڈال 8 9 16 1 تو یہ میں نے کر دیا میں کے payment پہ click کر یا تو اس میں یہ پیج پہ آپ کو ریڈیڈ کرے سٹیل hold کرنا ہے آپ کو اور ڈیپوزیٹ سیکسسفل جو ہے ہم کو دکھایا ہے اور میسیج بھی آ چکا ہے ٹھیک ہے تو مائی اکاونٹ پہ چلے جاتا ہے یہاں پہ تو دیکھیں یہاں پہ دکھا رہا ہے ریسنٹلی جو ہے میں نے اس پہ ڈیپوزیٹ کیا ہے ابھی اگر میرے کو لیمیٹ بھرانا ہے تو کی مجھے کرنا ہوگا تو میں از اپ کو ڈیمو ہی دکھا رہا ہوں تو اگر پہ جاتے ہیں پہ اوپر دکھائے دیکھیں آپ پہ پہ کلک کرتے ہیں یہ سٹیپ آپ پورا دیکھئے گا کیونکہ بہت کچھ ہے دیکھیں مجھے بینک اکاؤنٹ ایڈ کرنے کے لئے بول رہا ہے تو اس طریقے سے بینک ایڈ کر سکتا آپ ایڈ ایڈ اکاؤنٹ تو دیکھئے یہ سٹیپ سمجھ دیجئے گا ہم لوگ ہیں انڈیا س انڈیا سلیٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد آئی ایف سی کوڈ اور سویٹ کوڈ بہت لوگ کو پتا ہے بہت لوگ کو پتا بھی نہیں تو سویٹ کوڈ جو ہوتا ہے جیسے ہمارے برانچ کا جیسے کوڈ ہوتا ہے آئی ایف سی کوڈ ہوتا ہے اور انٹرنیشنل ٹرانجیکشن کے لئے آپ کو سویٹ کوڈ کی ضرورت پڑتا ہے تو سویٹ کوڈ بہت سے بینک میں ایویل ایویل نہیں ہے تو اگر آپ پہلے جائیے بینک میں اگر بینک برانچ جو مینیزر ہے ان کے ساتھ بات کیجئے مجھے ٹرانجیکشن کرنا ہے انٹرنیشنل تو سویٹ کوڈ آپ کو دے دے گا لیکن بہت بینک میں سویٹ کوڈ نہیں ہے تو میرا local area پڑتا ہے سی لگوڑی سی لگوڑی میں میرا جو ہے ایس بی آئی کا ایک آئی لیکن سی لگوڑی کا برانچ میں سویٹ کوڈ ہے تو میں کوئی بھی برانچ برانچ کا جو جس کا سویٹ کوڈ ہے وہ سویٹ کو میں use کر سکتا ہو لیکن اگر آپ کا HBI کا ہے تو آپ HBI ڈالی گیا نا کی XS اور ICICI کا تو یہ چیز اب ایک بار confirm ہو لی یہ ابھی میں اس کو ڈال دیتا ہوں تو دوستو میں نے ڈال دیا اور اس کو term condition کو agree کرتے ہیں اس کے بعد add کرتے اس کو تو دے دے گا تو یہ پہ سمپل کر سکتا بینک جتنا بھی آپ کو ڈاکومنس مانگ رہا ہے اپنا آدھار کارٹ پین کار یہ سب بھی مانگ گا تو اس کے بعد آپ سمیٹ کر دیجئے تاکہ اس میں بر جائے دوستو ابھی کے لئے اتنا ہی اور اس میں جیادہ کچھ ہے کوئی بھی جگہ پہ کوئی بھی step پہ اگر confusion آتا ہے تو میرا whatsapp number نیچے رہے گا میرا calling number رہے گا تو آپ مجھے call کر سکتا ہو بگی دوستو ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت 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 ھینکیو اگر یہ ویڈیو آپ کو تھوڑا سا بھی help کر رہا ہے تو آپ جو ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویل نوٹیفکیشن کو کلک کیجئے اور like کر کے ہی جائیے گا تو تھانک یو دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے دوستو